بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے بہت بڑا بدماش ہے اور اس کی بدماشی کیا ہے وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا ایک دفعہ اس نے ساٹھ دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا خلوت میں اس کے پاس گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھا کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے حیرت ہوتی ہے لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رکھی سوال کرتا ہے کہ کیوں رو رہی ہو اس نے کہا گفل میں شوق سے نہیں آئی مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی یہاں ایک جملہ عرض کروں گا جب مالدار لوگ جب سرمایہ دار لوگ جب وڑیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں یہ ڈائیمنڈ ونڈیاں یہ بزارِ حسن یہ کوٹھے یہ کنگرییں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے آج فخر ہے کہ بہت بڑے جگیردار ہیں بہت بڑے زمیندار ہیں تجوریاں خزانوں سے بری ہوئی ہیں اور ان کے ہم نے مو بھی کھولے ہیں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں لیکن دولت کہاں لڑاتے ہیں جہاں نقص کو حظ ملتا ہے میں ایک دہاتی ہوں ہمارے دہاتوں میں ملے ٹھیلے کا بحول ہوتا ہے کتوں کی لڑائی آئی تو پچاس ہزار وہاں دے دیا کرکٹ میچ آیا تو ایب لاکھ کا انام وہاں دے دیا جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا مو وہاں کھولا اور جہاں دولت لٹانے سے راب راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں مرستی ہیں وہاں گفلت کی پٹھی وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کودے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط اکبیر پر اور کندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاکوں سے مر گئی اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازہ دولت وہاں دو جہاں دولت مٹانے سے راب راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں مرستی ہیں ہمارے گجرہ والا دھولا چونک پہ ایک بڑا تن دہاڑے آٹے کا پھیلہ اٹھا کے دھوڑ لگاتا ہے نحیف تھا دو قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و قوب کیا اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑے یہ جنرت کیوں کی تو وہ بوڑا رونے لگا وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہوگے مجھے اس چونک میں آکے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے اور مجھے بوڑا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہفتہ ہوگے بچے بھوک سے مر رہے ہیں آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ وہ امادہ ہوا اور دولت یہاں نٹھاؤ یہ نوائے وقت میں خبر چپی دی کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قابل تھی ایک رشتہ ملا ادھر سے برات آ رہی ہے کدھر بیٹی والے تیاریوں میں تھا ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا برات کہیں سے واپس جلی گئی بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مدعوہ کس نے کرنا تھا اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بھوڑی ہو رہی ہیں تم کتوں کی لرائی پہ پیسے لٹا رہے ہو تم ہجروں پہ دولت لٹا رہے ہو اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ لیکھو یا یتما مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو لیکن دولت وہاں بھی جہاں نفس کو ہز ملا جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا دھیل کے آئینے پہ چوٹ لگی کفل رونے لگا ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا اور میرے لئے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتہ انسان ہوں اللہ مجھے معاف کر دے وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا کلم چل گیا اسی لات کفل کو موت آگئی صبح ہوئی تو زمانے میں کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے بھائی کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے ہاتھ جھوڑ کے کہہ دیں کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کرو یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ دو انسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو نوہ محفوظ سے مٹا دیتا ہوں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ